اس پیسے سے کیا کر لیا انورسٹی بنا لیا کالیز بنا لیا اسکول بنا لیا کوئی ایکسپریس بنا لیا اسٹیٹ ایکسپریس ہائی رہی بھی ہوتے وہ بنا لیا اب وہ جو گرانٹ تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ کے لیے کیا تھا ریونی ایک سپنٹیچر تھا لیکن گرانٹ سے اسٹیٹ گورنمنٹ نے کیا بنا لیا اسٹیٹ بنا لیا کوئی تو اسٹیٹ کا کس کے لیے ہے گورنمنٹ اسٹیٹ کے لیے ہے لیکن جو اسٹیٹ رہے گا وہ تو کنٹری کا ہی ہے نے اسٹیٹ کا اپنا فیڈم ہے اسٹیٹ کا جو بیلڈنگ ہے اسٹیٹ کے جو انورسٹی ہیں اسٹیٹ کے جو کولیجز ہیں جو اسٹیٹ کے ہائیوے ہیں اسٹیٹ کا کوئی آدمی یوز کر سکتا ہے سو کچھ گرانٹس ایسے ہوتے ہیں کچھ گرانٹس ایسے ہوتے ہیں جن گرانٹ سے given by the central government but state governments grant کا یوز کر کے کیا کر لیتا ہے کچھ asset create کر لیتا ہے تو اس لیے ERD والے کیا کہتے ہیں ERD is equal to فرمولا لکھ لیجئے ERD is equal to RD minus grants sorry grants or assistance Hindi بول داؤ assistance given by given to given to a state government for creation of capital assets capital assets for creation of capital assets پوشیگت سمپتیوں کے نرمان کے لیے ERD is equal to RD minus پوشیگت پر سمپتیوں کے نرمان کے لیے راجیوں کو دیئے گئے سہایتہ سہایتہ اندان not by all grants کچھ ہی گرانٹ سے کیا ہوتا ہے state government کچھ assets بنا لیتی ہے تو assets کیا ہو گیا capital formation ہو گیا اسی لیے جو اکنومس کہتے ہیں کہ آپ کا RD جو ہے وہ actual indicator نہیں ہے آپ کے deficit کا because کچھ revenue expenditure سے آپ کے state میں کیا بن گیا ہے assets بن گیا ہے اس لیے آپ اس کو minus کر لو اور تب دیکھو یہاں پہ ERD کیا ہو گیا کم ہو گیا around ایک پرسنٹ کے آس پاس ہمیں سہا کم رہتا ہے یہ یہاں پہ 4 تھا 4% of GDP تھا اور ERD جو 28% ہے یعنی اتنے پیسے سے 3 لاکھ روپیز سے کیا ہو گیا state government نے کوئی ہائیلے بنایا ہوگا کوئی سکول بنایا ہوگا کوئی کولیج بنایا ہوگا تو basically central government کے لیے grant تھا revenue expenditure تھا but state government created some assets and that's اس کو مانتے ہیں کہ اتنا جتنا assets بنایا اس amount کو minus کر لوگے تب اپکا revenue deficit آئے گا ERD effective revenue deficit اس طرقہ expected ہے ہمارا اتنا اور یہ ہمارا 0.6% یعنی قریب جو ہے یہ 1.89 لاک کرو یہ تو فگر مجھے گل لگ رہے ہے ہمارا اتنا کیسے ہو جائے گا ایک پرسنٹ اتنا تھوڑی ہو گا اس کا یاد ہو گئے نا کرے ہم ہو سکتے 1.2 ہے ٹھیک ہے تو اتنے assets سے کیا ہو رہے ہیں اتنے پیسے سے grant سے basically state government بنا جتا کوئی پوچھے کہ what is the ERD تو when we subtract the grants given by the central government to the states for the creation of capital assets for the creation of any infra and then we deduct that amount then we get the effective revenue deficit to بہت economics یہ مانتے ہیں کہ revenue deficit actual indicator نہیں ہے because grants ہوتا ہے اور کچھ grants سے central government دیتی ہے اس کو بنا لیتے ہے اس لیے اس کو minus کر لو جتنا انہوں نے create کیا ہے اور تب آپ کا revenue deficit آئے گا پربالی راجہ سوگھاٹا یا اسے کہتے ہیں ریجنز کیا ہے اس کا ایفیقٹیو جانا اب سب سے important جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فسکل deficit یہ سب سے important بار بار ہم لو فسکل deficit کی بات کرتے ہیں اس کا ہندی ہوتا ہے راج کوشی اگھاٹا فسکل deficit یہ سب سے important ہے یہ سب سے simple بھی فسکل deficit کیا ہوتا ہے پہلے یہاں سمجھ لو فسکل کے بعد ہم لوگ فرمولا لکھیں گے اس کا if i ask کہ کسی بھی family میں کسی بھی country میں کہیں پر بھی جہاں کوئی بھی estimates کرتے ہیں expenses کا یا کسی function کا گھر میں marriage ہے کوئی بھی occasion ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دو چیزیں ہوتی پہلا کہ ہم بس کتنا خرچہ ہوگا اور کتنا پیس ہمارے پاس یہی ہوتا ہے شادی میں کتنا خرچہ ہوگا اور کہاں کہاں سے کتنے پیسے آئیں کہاں سے میں لون لینا ہوگا کتنا بھی توڑنا ہوگا اور کتنا ہمیں کوئی سمفتی بیچنی ہوگی یہی سے پلان کرتے ہیں ہم کہ 20 لاکھ خرچہ ہے 10 لاکھ پڑھا ہوا کبھی بھی کوئی کنٹری یا کوئی بھی سب سے پہلے اپنے ایکسپینسز کو دیکھتا ہے سب سے پہلے ایکسپینسز دیکھتا ہے تو ایسے بجر جب بنتا ہے میں بتایا کہ پارٹ اے پارٹ بی جو لو کلاس میں تھے پارٹ اے پارٹ اے اسٹیمیٹ سب دا ایکسپینسز آل سکیمز آل پروگرام آل پولیسی تو گورنمنٹ جو ہے سر سے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا خرچہ کتنا ہونے والا جہاں سننا خرچہ کتنے ہونے والا گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا خرچہ جو ہے اتنا ہونے والا خرچہ جو ہے اتنا ہونے والا سپوز خرچہ سپنٹ on the defense we have to spend on the health education infra express way سب چیز کرنا ہمیں سو گورنمنٹ estimate کیا 48 لاکھ کور خرچہ سے کم منرگا پر خرچہ کرنا ہے پی ڈیس پر خرچہ کرنا ہے سب 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 خرچہ کرنا ہے سو گورنمنٹ all expenses revenue expenses and the capital expenses دونوں پہ ہمیں اتنا خرچہ کرنا ہے پہلے گورنمنٹ decide یہ کرے گی گورنمنٹ indices budget division of the department of economic affairs ministry of finance یہ کرے گا پوشوں کہ ایک ایک پتہ نہیں یہاں کہ کہ مجھے پتہ نہیں youtube پہ question پوچھا ہے YouTube پہ انہوں نے question پوچھا تو میں نے question بتاؤں گا آپ لوگ کو question بڑا interesting question تھا اور کل رات میں کس نے پوچھا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بڑا interesting question پوچھا اسی سے پوچھا میں نے کہ آپ کے ایجنٹ کہیں تو بتاؤں گا بھی کیا question 48 لاک پرو یہ گورنمنٹ نے خرچہ کر لی خرچہ مطلب estimate کر لی اب کیا کرے گی گورنمنٹ دیکھیں کی پیسہ کتنا آئے گا ہمارے پاس تو پہلا کیا پیسہ آتا revenue receipts tax non tax دیکھ لیا ہم getting my point کتنا taxes سے آئے گا گورنمنٹ کتنی companies ہیں وہ لوگ اتنا profit earn کریں گے گورنمنٹ کا investment ہے اس پر interest ملے گا dividend ملے گا سو گورنمنٹ get that idea کہ ہمارے پاس مان لو کہ یہ ہمارا 26 لاکھ کروڑ آرہا ہے 26 لاکھ کرو مان لو زیادہ ہی آرہا ہے 48 ہے نا تو یہ اس کو 30 کیا سپس آرہا ہے 30 لاکھ کروڑ آرہا ہے اب گورنمنٹ دیکھے گی اس میں اس میں کیا ہوتا ہے کچھ بتائے گا مجھے اس میں دو ایک ہوتا ہے none debt capital receipts ڈی اس میں کیا کیا ہوتا ہے mainly دو ہوتا ہے recovery of loan اور disinvestment اب دیکھو یہاں پر یہ سمجھ نہیں آرہا تھا یہاں آپ کو سمجھ جائے گا دیکھو کیا لکھا ہے capital receipts recovery of loan لکھا 28 000 کو اتنا گورنمنٹ loan دیا پر پیسا مل جائے گا اور other receipts یا نہیں 50 disinvestment ہے یہ گورنمنٹ کیا کرے گی کہ دیکھے گی گورنمنٹ کہ ہم نے اتنا تو revenue آ جائے گا اور اتنا ہمارا recovery of loan مال لو کی 50 مال لو تو total کتنا ہو گیا ایک لاکھ کرون ہو گیا اب گورنمنٹ کے پاس آ کتنا رہا ہے یہ گورنمنٹ کو pay نہیں کرنا ہے نا disinvestment تو property بھیس کر آیا پیسہ اور recovery of loan کسی کو دیا تو پیسہ واپس آ گیا اب total government کو کتنا پیسہ آ گیا 48 لاکھ اور خرص estimate کیا آیا کتنا 31 لاکھ کرو اب باقی پیسہ government کو کیا کرنا پڑے گا borrow کرنا پڑے گا اور یہی borrowing جو ہے اسے کہتے ہیں ہم لوگ fiscal deficit یعنی کہ total expenditure minus revenue receipts plus ndcr net non debt capital receipts گیر رین پوشی گت پاپتیاں ان دونوں کو پلس کر کے minus کر لوگ total expenditure میں سے اتنا ہی کسی country کا کیا ہوتا ہے fiscal deficit ہوتا راج کسی گھاٹا ہے جو کہ country کا کتنا ہے دیکھ لو 16 لاک کرو روپیز 16 لاک کرو روپیز 16.13312 16 لاک 13 312 کرو کتنا ہے یعنی دیش کو ہر سال 16 لاک کرو گھاٹا ہو رہا ہے last year سے زیادہ تھا اور کوویڈ کا پریہ تھا اسے 17 لاک something ہوتا ایک چوال جو ہے 2022 2023 میں 6.4 percent of GDP اتنی کسی country کی GDP نہیں ہوگی 16 17 لاک کرو روپیز یعنی دیش کو چلانے میں اتنا گھاٹا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے PDS اسی کرو لوگوں کو آج دیا جا رہا ہے Subsidy Loan Waiver Corruption there are so many reasons of fiscal deficit not only PDS not only subsidy not only farmers zone waivers but there are so many reasons behind that یہ اتنا ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا ہے تو کوئی پوچھے کی what is the fiscal deficit so fiscal definition is equal to FD is equal to Raj Kousi Gata is equal to total expenditure minus revenue receipts plus N D C R Hindi میں Kul Bia minus Rajas Prapti Kul Bia minus Rajas Prapti plus Gair Ril Pooji Prapti Gair Ril Pooji Prapti FD جو ہو ہو 3% GDP ہو نہ تو نہیں چاہیے لیکن کسی بھی country میں 3% GDP FD ہے so that is considerable اور اس کو ایک limit تک مانا جا سکتا ہے getting what I'm saying یعنی آپ کی family 100 rupees income ہے اور 3 rupees کر جا رہا ہر سال تو آپ family ایک good condition میں مانا but india میں کتنا ہے 6.4 something 4.9 5.6 یا 6.4 تا یہ estimates ہے ہے نہیں estimated ہے it may be 5.1 5.2 اب ایسے دو تین دیم پہلے recession کی بات چلی امریکہ میں سمجھے مندی آیا اس کا negative impact آئے گا آپ export کم ہوگا اس کے چلتے آپ کیا ہے FD بڑھ سکتا ہے so it's around 5% ہونا کتنا چاہیے 3% AB کس نے کہا FRBM کہتا ہے اس پہ کئی بار committee بنی ان casing committee بنی اس کے لیے ان casing committee پہ question بھی پوچھا تھا UPSC نے so I mean to say RID must be zero and FD must be 3% GDP اتنا رہے تو کہیں گے economy میں considerable ہے لیکن اپنے country میں ایسا نہیں کسی بھی country میں FD اور CD CAD مطلب یہاں پڑھنا نہیں جاننا current account deficit چالو کھاتا گھاتا سنو نام export import current account deficit ان دونوں اگر ہو اسے کہتے twin deficit so India has twin deficit جڑوا گھاٹا کسی بھی country میں اگر FD بھی ہو اور current account deficit بھی ہو اسے کہتے twin deficit جڑوا گھاٹا راج کوسی گھاٹا اور چالو گھاٹا اگر دونوں گھاٹا آپ کے country میں ہے اسے ہم جڑوا گھاٹا کہتے ہیں یا twin deficit انڈیا میں یہ دونوں چیز ہیں بہت لمبے سنو سے کبھی سیاد جیسا ہوا ہی نہیں کہ ہمارا CAD بھی نہ ہو اور ہمارا OB FD بھی نہ ہو ٹھیک ہے so this is brief میں بہت لمبا lecture ہوتا لیکن بریف میں کر رہے ہیں ہو سکتا دھڑ کی بات کرنی ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دو تین گھنٹ لگا اتنا پھر لمبا دن چلے گا مکسم کل یا پرسو تک چلے گی ختم ہو جائے گا بہت زیادہ بہت بہت پرویزن بھی نہیں لیکن بہت important پرویزن سا ہیں اس کے بارے ہم بات کریں ناو لاشت ون is the primary deficit primary deficit PD اس کے بعد کوئی ڈاوٹ ہوگا تا پوچھ لیں گے آپ لو کس بھی ڈاوٹ ہوگا primary deficit پراتمی گھتا primary deficit یہ بہت interesting ہے یہ کیا ہوتا ہے فرمولے چاہتے PD is equal to FD minus interest payment FD minus بیاز بھوکتان یعنی جو بھی آپ کا FD آیا اس میں سے interest payment آپ minus کر دیں گے تو کیا جائے گا آپ کا PD آئے یہ interest کون سا ہے سمجھتے ہیں تھو اس کو دیکھ یہ کون سے loan پہ جو loan government نے آج سے پہلے آج تک لیا ہوا ہے جو 23 24 میں یا 24 25 مال 24 25 کے معنو 24 25 میں government نے جتنا interest پہ کیا کس loan پہ کیا اس سال کے loan پہ کیا نہیں اس سال کے loan پہ گورنمنٹ interest کب پہ کرے گی 25 26 میں کرے گی گورنمنٹ monthly interest پہ نہیں کرتی ہے گورنمنٹ semi annually یا annually کرتی جس اگر جتنے بھی گورنمنٹ کے loan ہوتے ہیں اس پہ گورنمنٹ semi involly یا involly monthly نہیں کرتی ہے so 2024 25 میں جو interest payment کیا گیا وہ interest کس payment کیا گیا 2024 25 کے پہلے لیے گئے loan پر یعنی جتنا گورنمنٹ پہ 40 50 لاک loan ہے یہ پہلے کا ہے اور سب loan پہ گورنمنٹ interest پہ کرتی ہے تو interest payment جو ہے بیسیکلی مانا جاتے کہ سب کے expenses نہیں ہے پہ پہ لون کا interest payment ہے پہ لون کا interest payment ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ interest payment جو آپ نے total expenses میں لکھا ہو آپ نے اور interest payment سال کا نہیں کب کا ہے یہ 2324 2223 21 22 whatever loan we had جتنا loan میں آج تک ہم نے لیا اب country پر 50 60 لاک ka اوپے کا loan ہے یہ سارے loan کو جو interest پہ کرتے ہیں اس سال پہ کرتے ہیں تو interest payment اس سال کا خرط نہیں منا جاتا اس لئے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر FD میں سے interest payment کتنا کیا جو previous year کا ہوتا ہے اس کو minus کر لوگے then we get the actual deficit of this particular year or this particular financial year getting what I'm saying interest payment government کرتی ہے اور interest payment کیا ہے ایک کون expenses ہے revenue expenses total expenses کا apart ہوتا ہے لیکن interest payment اس سال کا نہیں ہوتا ہے previous years کے ہوتے ہیں اس لئے اس کو minus کرنے کے بعد جو آئے گا that is called primary deficit and this is the actual deficit of the actual deficit of current financial year یہ ہی actual deficit ہوتا ہے یہ actual نہیں ہے because FD میں کیا ہے FD میں interest payment بھی ہے اور interest payment اس سال کا نہیں ہے وہ پیشلے سالوں کا ہے اس لئے interest من minus کر لو جو بھی ہم interest من کیا ہے اور تب amount آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں PD یا Rajasugata sorry Pratmi Ghatta ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پھر کیا دیکھے گیا interest payment یہ یعنی آپ کا FD کتنا دیکھ لو یہ 16 لاک 13 000 crore something اور PD کتنا 4 لاک 50 000 اور انہا پہ دیکھو کہ interest payment to 10 12 لاک crore روپیز ہے آپ کا interest payment 11 لاک 62 940 crore اتنا ہم interest دیتے ہیں تو actual ghat آپ کے country کو اتنا ہی ہو رہا 4 لاک 50 crore but just because of we have so many loan huge amount of loan huge amount of borrowing of the government and that is why ہم ہمارا جو pd ہے صور fd ہے وہ بہت جیدہ بڑھ جاتا ہے لیکن actual ghat ڈیش چلانے میں آپ 450 کا ہی ہے باقی یہ interest payment ہے لیکن government کو pay کر نا ہے so overall دونوں کو add کر کے ہمارا 16 لاک something ہو جاتا ہے so actual amount جو ہے آپ کا pd ہوتا کو یہاں پہ ڈاؤوٹ ڈیویزید میں پوچھ سکتا ہے although number زیادہ ہے تو بہت لوگوں کا ڈاؤوٹ میں لے نہیں پہنگا کچھ genuine ڈاؤوٹ ہے تو can ask تب میں آگے بڑھوں